اسلام علیکم آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل ہیپی گارڈنے پر اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے ہریت سے ہوں گے آج میں بات کروں گا جو میں نے کچھ دن پہلے کیلن کوئی لگائے تھے چینل پر ویڈیو بھی ڈال رکھئی ہے کہ اس طریقے سے پروپوگیٹ کیا جاتا ہے کیلن کوئی کو تو اس کی اپڈیٹ ویڈیو بھی ہے اور اس کو ٹرانسپلانٹ بھی کروں گا کچھ کلن کوئی جو ہیں میں نے پہلے لگائے تھے اور کچھ آپ کو بتانے کے لیے میں نے بعد میں لگائے تھے تو جو بعد میں لگائے تھے ان کی گروتھ بھی شروع ہو چکی ہے لیکن جو تھوڑے پہلے لگائے تھے ان کی گروتھ تو بہت ہی جادہ بہتر ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں انساری ٹپس پہ اچھے سے گروتھ ان کی شروع ہو چکی ہے تو اب یہ ٹائم میں ان کو ٹرانسپلانٹ کر لیا جائے اور پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو میں نے مختلف جگہوں پہ کلن کوئی کی کٹنگز لگائی ہیں ایسے کسی پلانٹ میں کے ساتھ لگا دی پاٹ میں جگہ ملی وہاں لگا دی تو ان کی روٹس بھی بن گئے تھے تو آج یہ جو میں نے پروپگیٹ کی ہیں اس پاٹ میں کافی ساری کٹنگز ہیں ان کو میں ٹرانسپلانٹ بھی کروں گا اور اس کی اپ ڈیٹ بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ اس طرح سے ان کی اپ ڈیٹ ہے تو پہلے میں ہلکے ہاتھ سے اس کو پاٹ کو اس طرح سے موگ کروں گا تاکہ یہ پلانٹس جو ہیں اس کے اندر تھوڑے سے لوز ہو جائیں پھر جنٹلی میں ہلکے ہاتھ سے ان کو نکال دوں گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی کنڈیشن کیا ہے اس وقت ہلکے ہاتھ سے میں اس کو نکال دوں گا روٹس کی کنڈیشن میں پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پوری طرح سے اس کی روٹس ڈولپ ہوں چکی ہیں اور گروکس بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی اپر سٹارٹ ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں روٹس کی اس کی کیایا کنڈیشن ہے یہ سایکڈ سے روٹس بھی بن گئی ہیں اور پلانٹ کی گروکس بھی اس کی اپر سٹارٹ ہو چکی ہے سیم یہی کنڈیشن باقی پلانٹس کے ساتھ ہیں اور اس کی TOiques آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی ہے سوائل ہلکی سی رموک کر دیکھتے ہوں سائٹ سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پلانٹس کی کنڈیشن اور اس کے اوپر گروہ تھے ان کے بہت ایزیلی پروپگیٹ ہو جاتے ہیں آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور کس طریقے سے پروپگیٹ کرتے ہیں اور یہ مختلف ہائیبریڈ ورائٹیز ہیں مختلف کلر ہیں پیچ کلر کا ہے تو بہت بھر کے اس کے پر پھول آتے ہیں اور بہت دن تک بنے رہتے ہیں پلانٹ کی اوپر تو اس کے لیے اب میں نے کیا کیا یہ کافی سارے پوٹس لیے ہیں اس میں میں نے سوائل بھر لیے اس میں کوکوپیٹ بھی ملائی ہے تھوڑی سینڈ بھی ملائی ہے خاد بھی ملائی ہے اور یہ ان کو میں اب پن بائی ون لگا دوں گا یہ پوٹ لیا میں نے تو اس میں جنٹلی آپ نے اس طرح سے بہت پورس میڈیم لینا ہے کیونکہ یہ بھی سپلینڈ ورائیٹی ہوتی ہے تو اس کو زیادہ پانی کی بزرورت نہیں ایسا میڈیم بنانا ہے آپ نے جس میں پانی ہلکا سا ملائی ہے وہ میڈیم لیکن ایکسس ہوتر فوراں ڈرین آؤٹ ہو جائے زیادہ ٹائم تک پانی نہ ٹھے رہے اس میں تو یہ میں ہر پلانٹ اب اس میں لگا دوں گا یہ ہلکے طریقے سے بس آپ نے روٹس کو رکھنا ہے سوائل کے اندر باقی ہلکے ہاتھ سے اس کو پریس کر دینا ہے تو سوائل ابھی ہلکی ڈیم بھی ہے تو اس کو میں ابھی پانی نہیں دوں گا بس ہلکے ہاتھ سے اس طریقے سے لگا کے بس یہ اتنا کرنا ہے آپ نے یہ لگا دیا پلانٹ اس کو اب میں رکھ دوں گا اچھی لوکیشن پر جہاں پر سورج کی روشنی بھی آئے گی ایک آ دن اس کو ایک دو دن رکھ دوں گا برائیٹ پلیس پر جہاں پر تھوڑے دیر کی دھوپا ہے لیکن دو ایک دن کے بعد ایک دو دن کے بعد میں ان کو فل سن میں رکھتوں گا جہاں پر فل سن آئے اس کو فل سن ملے کیونکہ ڈائریکٹ سن لائٹ ملے کیونکہ ان کو اچھی روشنی چاہی ہے سرتی کی اب موسم ہے تو گرمی بھی دو پیچھے دد بھی تیز نہیں ہوتی تو اس لئے ان کو فل سن میں رکھنا ہے تو باقی بھی پلانٹ میں لگا کے پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں کس طرح سے اس کے ریزلٹ ہیں دیکھیں ھینے میں نے یہato جو بعد میں میں نے لگائے تھے کچھ کیلن کوئی یہ بھی چل پڑے ہیں تو ان کو بھی میں ہفتہ دس دن اور دوں گا تا کہ مزید یہ اسٹیبلش ہو جائیں ان کی روڈ سسٹم مزید ڈیویلپ ہو جائے اچھے سے پھر ان کو بھی میں اس طریقے سے ٹرانسپرانٹ کر دوں گا اور انڈویجیل پوٹس میں لگا دوں گا تو بہت ایزی ٹو گروہ ہے کلن کو یہ بس تھوڑا سا دو چار باتوں کا دھیان رکھنا پڑتا ہے اور بہت اچھے فلورنگ کرتے ہیں اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹیپس پہ ان کی کتنی اچھی گروہت ہو رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہ ہو سکتا ہے اس دفعہ فلورنگ بھی ہو اس دفعہ نہ بھی اگر ہوئی لیکن آگے کمنگ سیزن میں ضرور اس پہ پر فلورنگ ہوگی اور یہ میچور بھی ہو جائیں گے تو اس دیکھ سے آپ بھی گھر میں گروہ کریں ٹرانسپلانٹ کریں ان کو پروپگیٹ کریں اور مزید پلانٹس تیار کریں تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی تو چینل کو ضرور سبسٹرائب کیجئے گا ملتا ہوں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں کسی اور پلانٹ کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ